خوف نہیں پھیلانا چاہتا تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمٹ کی جائے گی اور اگر اس اٹیمٹ میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے دیکھیں میں پورا پلان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر ایک ایسے شخص کو ایک اہم عوضہ دیا جائے گا جس کے بعد پاکستانی یہ سمجھیں گے کہ عمران خان کے دشمن جو ہیں ان کی مراد پوری نہیں ہوئی یا عمران خان کے دشمن جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اس کو ذرا دوبارہ آپ سمجھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب کو راول انڈی میں یا 26 تاریخ تک خدا نہ خواستہ اسیسینیٹ کیا گیا تو ایک بڑا عوضہ ایک ایسے آدمی کو پلے گا جس میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ عمران خان کے دشمن عمران خان کی منشاہ کے خلاف اپنا فیصلہ نہیں کروا سکے اس کے جانے کے باوجود اور یہ صرف اس لیے ہوگا کہ پبلک کے اندر یہ پرسیپشن بنائی جائے پاکستان تحرین انصاف کا غصہ تھنڈا کیا جائے اور یہ پرسیپشن بنائی جائے کہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ایک اسیسینیشن ہوئی ہے لیکن سب کو اس بات کا ادراک ہے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے یا ان کے قریبی لوگ چاہتے تھے اسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ ایک گراؤنڈ تیار کی جائے گی مجھے یہ سب کچھ آپ کو دبے لفظوں میں بتانا ہے اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب یہ جو خدا نہ خواستہ اگر یہ اٹیمٹ کاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ والا فیصلہ کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ ہار جو ہے وہ عمران خان کے خالفوں کی ہوئی ہے لیکن وہ ہار نہیں ہوگی اس کے بعد جو طاقتور لوگ ہیں وہ بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو حصو بکھروں میں بانٹ دیں گے لوگوں کو ایک ادار کی لڑائی کے لیے لڑائیں گے لیکن اگر پاکستان تحریکین صاحب کامیاب ہو بھی گئی تو ان کے ایک دھڑے کو ساتھ ملا کر باقی جماعتوں کے ساتھ ایک نئی حکومت بنا لیں گے کہ ہم نے ملک چلانا ہے اور ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس قسم کا ایک منصوبہ اور اس طرح کا ایک پلان کیا گیا ہے لیکن اس میں سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو مارنے کی اوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اگر عمران خان صاحب کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا دیکھئے فرض کہ عمران خان صاحب اتنے محفوظ طریقے سے جاتے ہیں